ہائی اپریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو فرینڈز صبح ہو گئی ہے اور ادھر ہمارا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے بوائل ایک بریڈ ملائی والے اور ادرک والی چائے تو ایک ایک جو ہے دیسی ہے ایک فارمی ہے دیسی ایک ایکس میں کھاؤں گی فارمی والا عمر کھائیں گے تو یہ دیکھیں گرمہ گرم ادرک والی چائے اور عمر بھی ناشتہ کر رہے ہیں میں بھی ناشتہ کر رہی ہوں تو فرینڈز آج سنڈے ہے تو آج فنڈے ہے انشاءاللہ ویلوگ کنٹینیو کریں گے چائے سے نبٹ لیتے ہیں صبح ہو گئی ہے ناشتہ بغیرہ ہمارا ہو گیا یہ عمر بھائی آج میں بنا رہی ہوں مٹر پھولاؤ دے دنگے بیٹا پیسے آئیں گے تو عمر جو ہے مٹر چیلنا ہے میری ہیلپ کرا رہا ہے اور اپنا یاد بھی کر رہا ہے کیونکہ ان کے کل سے ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ادھر میری ماشین لگا رکھی ہے یہ دیکھیں آج سنڈے ہے بس ماشین لگ رہی ہے برطن وغیرہ سارے تھو دیئے ہیں اور ادھر یہ دیکھیں کپڑوں کا پانی نکالنا ہے کپڑے سے پرینٹ زیادہ نہیں تھے میں نے سوچا میں نے سوچا کپڑے بھی دھلتے رہیں گے ساتھ ساتھ کھانا بنتا رہے گا اور عمر میری ہیلپ کر رہا ہے تو بس ابھی بج رہے ہیں پہنے گیارہ کام تقریباً سب ہو ہی گیا ہے بس خالی کپڑے دھلنا رہے ہیں تو پہ ٹیوشن کتنے بج جانا بیٹا گیارہ چلی فرینٹس ابھی ملتے ہیں ہمارے گھر میں یہ بلی آ چکی ہے آو یہ بھاگ رہی ہے یہ دکھا بھی تمہارے پاس آ رہی ہے یہ بھاگنے کے ساتھ یہ جا رہی ہے چلی گی آو یہ آئی یہ پورا کیمرے میں گز رہی ہے اور ہم نے وہاں پا کپڑے دھو رہی ہے ہلو پرائنٹس بہت تھک گئی ہوں کپڑے دھوتے دھوتے اور یہ بلدے یہاں پہ بیٹھی بھی ہے یہ بہت دیرے سے یہاں پہ بھو رہی ہے آو لے آو اس لئے آپ کو پہنے پہنے پر ہے ہے اور عبداللہ بھائی آئے ہیں یہاں پہ پانی لگا رہا ہے بہلو بیٹا میرا بچہ ٹھانڈ ہو رہی ہے ٹھانڈ گا ہے پانی مطلبہ تیل لگا لے اور ادھر فرینڈ میں نے مٹر پلاو کی تیاری کر رکھی عبداللہ آگئے ہیں ابھی ابھی ہم بنائیں گے مٹر پلاو یہ چاول بھیگے ہیں یہ سارا اکنی کا سمان ہے ادھر مٹر آلو ٹماٹر ہری مرشے ادھرک لہسن اور یہ تڑکے کا سمان ہے تو میں نے سوچا آج چھٹی ہے تو بچوں کو کچھ اچھا سا بنا کے کھلاتے ہیں مٹر کا سیزن چل رہا ہے تو میں نے سوچا چلو مٹر پلاو بناتے ہیں باگی کپڑے بھی دھول رہے ہیں ہاتھ اہات ادھر دیکھئے سامنے ماشین بھی چل رہی ہے اور ادھر کھانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے تو بس فرینڈز بنانا شٹارٹ کرتے ہیں ابھی سمان جو مٹر پلاو کی ریسپی ہے بہت ہی ڈلیشیس بن کے تیار ہو گئی ہے اب دل بھائی آگے ہیں کھانے کے لیے یہ دیکھئے کلر اور اگر آپ کو ان سب کی ریسپی چاہیے ہیں تو میرے شبی خان کی چین کے چین سے لے سکتے ہیں کھا کے بتاؤ کیسی بنی بیٹا اب دل بھائی ہمارے ٹائم پہ تھے میں نے سوچا گرما گرم مٹر پلاو یہ ڈالو لسن کی چکنے ڈال تو مزا آئے گا یار تو فرینڈز یہ ڈالو لیے اور ابھی عمر جہاں وہ بھائی کے پاس گئے ہیں ٹوشن پڑھنے اور یہ دیکھئے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے نا تو بس اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور یہ ریسپی میرے شبی خان کی چین کے چینل پر ہے آپ لے سکتے ہیں بھائی ہے تو چلیے فرینڈز میرے چاول ٹھنڈے ہو رہا ہے میں بھی کھا دیتی ہوں مرا گئے ہیں یہ کھا رہا ہے کھانا ایسی بنی ہے بریانی ہماری مٹر کی بھائی ہے اور یہ بنی ہے اور ادھر ٹرینڈز کپڑے بھی میرے قریب قریب دھل گئے ہیں اور ادھر میں بنا رہی ہوں عمر کے لیے ہلوہ تو آج ان کا اٹھارمہ سپارہ شروع ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے ہلوے کی ساری تیاری ڈائی فروٹس ہیں شکر ہے الائچی ہے اور ادھر میری سوجی فون رہی ہوں میں میں نے سوچا پہلے عمر جائیں گے دو بجے پھٹا پھٹ سے میں اس کا ہلوہ دیار کر دیتی ہوں ماشاءاللہ آج ہمارے عمر فرینڈز بارہ سپارے رہ گئے ہیں عمر کا قرآن پورا ہونے میں تو بس میں نے سوچا پھٹا پھٹ سے اور کپڑے بھی میں نے دیار کر کے رکھ دی ہیں بس انہیں سکھانا باقی رہ گیا ہے عمر کھانا کھائی رہے ہیں تو چلیے فرینڈز ہلوہ تھیار کر لیتے ہیں ہمارا جو ہلوہ ہے اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے یہ عمر کے لیے فاتح کے لیے دے دیا ہے ہمار جائیں گے دو بجے فاتح دے لے گی اور یہ میں نے روک لیا ہے اپنے لیے سوچی کا حلوہ اور عبدال کے لیے بہت ہی ڈلیشیز بن کے تیار ہوا ہے اور عمر تو ٹیسٹ کر کے بتا رہے ہیں کیسا بنا کیسا بنا بس بڑیا ہے اچھا نہیں کہا ہمارے رہ گئے ہیں تو چلیے بس یہ کپڑے جو ہمارے رہ گئے ہیں اس کو میں دھوپ میں اور ڈال دیتی ہوں باقی سارا کام نے بڑھ گیا ہے اور اب ساری صفائی کر لیتے ہیں صفائی ساری ہو گئی ہے مشین وغیرہ سب یہاں کی صفائی دیکھئے اور بس تھوڑے سے کپڑے تھے پوچھا وغیرہ میں نے لگا دیا ہے یہاں کبھی دھو دیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں چھت پر تھوڑے سے کپڑے جو رہ گئے تھے اسے ڈالنے کے لیے اور ہم آ گئے ہیں اوپر یہ دیکھی پرینڈس کافی کپڑے دھو لیے میں نے آج یہ دیکھی پرینڈس سارے کپڑے دھول گئے ہیں میں نے اوپر سارے بچوں کے ڈریس وغیرہ پھلا دیا ہے اور موسم بلکل صاف ہو رہا ہے نیلا آسمان تیز دھوب تو بس اب ہم چلتے ہیں نیچے تو فرینڈس میں تیار ہو گئی ہوں سارا کام نپٹا لیا ہے اور میں یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہو گئی ہوں کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ یہ میرا ڈریس آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھئے تو چلیے فرینڈس اب میں چلتی ہوں ممی گیا کیونکہ ممی کو شاید آج کہیں جانا ہے تو ممی بول رہی تھی کہ سارا کام نپٹانے کے بعد میں تم آ جانا تو یہ دیکھئے گھر کا سارا کام ہو گیا ہے میں ریڈی ہو گئی ہوں تو آپ چلتے ہیں ممی کے گھر جانے کے لئے یہ دیکھئے توپی لگا کہ ملہ جی اور جائیں گے کاڑ گدام میرا بچہ وہ عبداللہ دیکھو کتا اکچھا لیٹا سیدھا اور یہ جو ہاں یہ گندے بچے یہ رو رہا ہیں کاڑ گدام جانے کے لئے یہ خونو میں یہ ساتھ میں دادی کے ہی جا رہی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں خالہ کے گھر ہاں ہاں شام کو چلیں اور یہ مونو بھائی جو ہاں یہ بھی جا رہا ہے ہمارے اور یہ دیکھئے دونوں چل دیئے ہیں دادی ساتھ اور ادھر کافی اچھا موسم ہو رہا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں خالہ کے گھر پہ مونو بھی آ گیا ہے ساتھ میں عمر گھر پہ ہے بیٹا عمر بھائی نہیں آیا اوکرینڈس ہم لوگ چل رہے ہیں خالہ کے ہاں ممی آ گئی ہے خالہ کے گھر اور یہ بچے مہینور سیدھی بیٹا ہاں اور مونو مونو پھش دیکھ رہے ہیں مونو دیکھ رہے ہیں پھش مونو اچھی دکھ رہے ہیں تو اچھے دیکھ رہے ہیں تو فرانڈس ہی دیکھیں یہ اچھے دیکھیں ماشاءاللہ خوکشورت ہے یہ والی ہاں پیل کے بیچھے دیکھیں ہماری ہی بھو ہماری ہی بھو ہپپو کے پاس ہے ہپپو کے پاس ہے بولو ہی ہی ہلو کلو ہی بھو ایسے پیٹھا بچہ کھانا نہیں دھا دیا کہہ رہے ہیں آج کو بھوک سنا ہم لوگ آ چکے ہیں اور ادھر بنا ہے مطل کی بریانی اور ادھر آلو گوش اور یہ پتہ نہیں آل آلو ہے اور یہ ہماری ہیڈو ہے ہے بیڈا ہے آلو گوشتر ہے á مامیوں نے کھانا کھا لیا ممی کی گود میں لوڑی سن رہی ہیں یہاں بیٹھاو ہے کھانا نہیں کھانا بولو بولو تابلنا ہے لے ہیے پہتے ہیں وہ کھانی میں بیٹھاو ہے وہ کھانی میں بتاؤں ہی ser fat ڈے دے کی بیٹھنس آڈو گوشت ہے آپ بہت زبردست لگ رہا ہے بریانی سب لوگ ماشاء اللہ کھانا کھا رہے ہیں اور ہیبو ہماری بیتی ہے مطر کی ریسپی دھڑا دھڑ پڑھ لئی ہے دھڑا دھڑا دھڑ کی ریسپی پڑھ لئی ہے ہی بریانی نے ہماری ہیبو نے کھا لیا ہے چھپ کھالی در دیکھ لے چھپ کھالی تم نے چھپ کھالی دھڑا دھڑا اچھا لگ دیا سمجھ ہماری بے گھر آ چکے ہیں اور کبھ بج رہے ہیں قریب پونے دس ممی کے آگے تھے ممی کے آسے میں ہاں آگئی ہوں ممی کے آسے میں ہماری ہماری ہمارے عمر بھائی فانہ کھا رہا ہے مزے سے اور پیچھے دیکھے کتنے سارے کپڑے کپڑے سارے ابھی فرائنٹس اتار کے لائے ہیں ابھی تیہ کرنا باقی ہے کپڑے تو فرائنٹس آج کافی تھکان ہو گئی ہے کافی ہم لوگ تھک گئے ہیں اور عمر گئے نہیں تھے عبدالل بھی نہیں گئے تھے ممی اور میں گئے تھے اور بچے گئے تھے تو فرائنٹس اس ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتے ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ